شمس و قمر ہمارے یہ آسمان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکنے جا رہے تھے ایک ڈول میں بٹھایا اور کوئے میں اتار رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کوئے کی مڈیر کو پکڑ لیا دیوار کو پکڑ لیا مضموطی سے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ کو باندھ دیا اور ہاتھ کو باندھ کے ڈول میں رکھ کر نیچے اتارنا شروع کیا اور جب کوئے کے اندر بیچ میں آدھے راستے پر پہنچے ہوں گے تو یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے نیت سے انہوں نے رسی کو کٹ دیا کہ جب زلیخہ نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے تو اس نے اپنی اوڑنی اتاری اور اوڑنی اتار کر اس کمرے میں کونے میں اس کا ایک بت رکھا ہوا تھا اس پہ لگا دی تو یوسف نے کہا کہ تُو کیا کر رہی ہے اس نے کہا یہ میرے خدا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہو اور میں تیرے ساتھ بدکاری کروں مجھے شرم آتی ہے یہ تھی برہان یہ دلیل اللہ جللہ جلالہو آمن والہو نے اس کو عبرت بنایا یوسف علیہ السلام کے لئے اور یوسف علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا کہ ایک بت سے تجھے اتنی شرم آ رہی ہے تو میرا رب تو علیم بزاتی صدور ہے وہ مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے اب یہ سارے بھائی دس اپنے اپنے قونٹ لے کر مصر پہنچتے ہیں اللہ جللہ جلالہو آمن والہو یہ رشاد فرماتے ہیں اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اب آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی غم باطل سے دبنے والے جبریل ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے والد کا غم کتنا ہے تو جبریل علیہ السلام نے آرسیہ اے یوسف اے خدا کے پیغمبر اگر ستر عورتیں ہوں اور ستر عورتوں میں سے ہر ایک اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کھو بیٹھے اپنے نورِ نظر کو کھو بیٹھے اپنے لڑکے کو کھو بیٹھے اور ان ستر میں سے ہر ایک پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے ان سارے غموں کو جمع کر دیا جائے تو یہ سارے غم مل کر بھی تیرے باپ کے غم کا مقابلہ نہیں کر سکتے موسیم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا شمس و قمر ہمارے یہ آسمہ ہمارا موسیم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا